اب روزے کو دیکھیں کہ یہ تقوی اختیار کرنے کے لئے فرض ہوا عربی میں تقوی خوف اختیار کرنے کو کہا گیا یعنی خوف خدا کا نام تقوی ہے ایک خوف وہ ہے جس کا تعلق ہمارے ظاہری ہوا سے خمسہ سے ہے اور دوسرا خوف وہ ہے جس کا تعلق ہمارے باطنی ہوا سے خمسہ سے ہے وہ خوف جس کا تعلق ہمارے ظاہری ہوا سے خمسہ سے ہے وہ خوف ہمیں گولی سے ہو سکتا ہے ہمیں بم سے ہو سکتا ہے ہمیں چوری سے ہو سکتا ہے لیکن جو دل کا خوف ہے وہ خوف ہمیں خالصتاً ذات الہی سے ہی ہو سکتا ہے خوف دماغ کا ہو یا خوف دل کا ہو اس کی ایک چیز یقصہ ہے بغیر مشاہدے کے کبھی بھی پیدا نہیں ہو سکتا جس طرح ایک شخص کہیں پہ چوری کرنے جاتا ہے وہاں پہ کیمرہ لگا ہوا ہے اس کو نہیں پتہ کہ یہاں پہ کیمرہ لگا ہوا ہے اور وہ چوری کر لے گا لیکن پکڑا جائے گا کیوں اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں پہ کیمرہ لگا ہوا ہے یا نہیں پھر ایک اور شخص ہے جو اندر داخل ہوا اور اس نے دیکھا کہ واقعی چھت کے ساتھ ایک کیمرہ ہے وہ سی سی ٹی وی کیمرہ اپنی ورکنگ کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود وہ چوری کرے گا اور اس کے چوری کرنے کا مطلب کیا ہوگا کہ گویا اس شخص کو سی سی ٹی وی کیمرے کے فنکشن کا نہیں پتا اس نے اس کے مانیٹر پہ بیٹھ کے اس کا مشاہدہ نہیں کیا کہ وہ کام کیا کرتا ہے اس کے فنکشن کو نہیں دیکھا اس کے لینز کے ویجن کو اس نے نہیں دیکھا اب بے شک اس کے سامنے کیمرہ لگا رہے لیکن وہ پھر بھی جا کے چوری کرے گا کیوں اس کو کیمرے کی افادیت کا ہی پتہ نہیں ہے بے این ہی اسی طرح اس وقت تک ہمارے دل میں تقوی پیدا نہیں ہو سکتا ہمارے دل میں خوف خدا پیدا نہیں ہو سکتا ہم متقی نہیں بن سکتے ہم تقوی اختیار نہیں کر سکتے جب تک کہ ہمارے دل کو اللہ تبارک و تعالی کی ذات کی معرفت اس کی پہچان اور اس کی قدرت کاملہ کا اندازہ اور اس کا مشاہدہ نہیں ہو جاتا یہ ایک وہ خاص نکتہ ہے جو ہمارے دل سے تعلق لکھتا ہے گویا تقوی ہم نے صرف ظاہر پہ اختیار نہیں کرنا وہ تقوی کا تعلق ہمارے باطن سے ہے تقوی کا تعلق ہمارے قلب سے ہے جب ہم وہ تقوی اختیار کریں گے ہمارے قلب کو اس کا مطلب یہ ہے کہ معرفتِ خداوندی نصیب ہوگی اللہ تعالی کی پہچان نصیب ہوگی تو ہمارا دل جو ہے وہ تقوی اختیار کرے گا اور قرآن پاک میں اللہ تعالی نے یہ واضح کر دیا کہ روزہ تمہارے اوپر اسی لئے فرض کیا گیا ہے کہ یہ تم کو متقی بناتا ہے